ڈلی سے سٹے نویڈا کے سیکٹر تیرانوے میں سپر ٹیک گروپ کے دو رہائشی ٹاور کو اپریل میں علاباد ہائی کورٹ نے عوید گھوشت کر دیا تھا ان دو ٹاورز میں چھے سو سے زیادہ لوگ اپنے فلیٹ بک کرا چکے ہیں جن کا آشیہ نہ بچے گا یا ٹوٹے گا یا سپریم کورٹ کو تیہ کرنا ہے فیلال سپریم کورٹ نے ان دونوں ٹاورز میں فلیٹ بک کرانے والے پرے پن لوگوں کا پیسہ تیس دن میں لوٹا آنے کا حکم دیا ہے ممبئی تک ایسے لاکھوں فلیٹس ہیں جنہیں خرید کر لوگ پھس چکے ہیں اب یہ بڑی بحث کا مدہ ہے کہ کیا لوگوں کو فلیٹ کے نام پر دھوکہ بیچا جاتا ہے یا بیچا جا رہا ہے آخر کیسے بن اور بک رہے ہیں جو گار کے گھروں دے سنائی دے رہی ہے نویڈا سیکٹر تیرانوے میں سپر ٹیک کے امریل کورٹ کے دو ویوادے ٹاور میں فلیٹ بک کروانے والے تیرپن لوگوں نے اپنا پیسہ واپس مانگا تھا سپریم کورٹ نے اس پر بیلڈر کو نردیش دیا کہ وہ تیس اگست تک لوگوں کا مول تھن واپس لوٹائے سپریم کورٹ kind of insisted that the builder must fulfill his own commitment that he gave to the buyers so they have ordered that the principal amount that is due from the builder should be given to all of us by the 30th of august and the interest compounded should be paid by 30th of october امریلڈ کورٹ سوسائیٹی کے اپیکس اور سیان ٹاور میں فلیٹ بک کرانے والے تیرپن لوگوں کو تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے راحت ملی ہے لیکن باقی لوگوں پر آفت برقرار ہے ان دونوں ٹاورس میں کل 857 فلیٹس ہیں جن میں سے 600 بک چکے ہیں الہاباد ہائی کورٹ نے 11 اپریل 2014 کو امریلڈ کورٹ سوسائیٹی کے اپیکس اور سیان ٹاورس کو عوید خوشد کر دیا تھا امریلڈ کورٹ ریزیڈنٹس ویلپیر سوسائیٹی کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ دونوں ٹاور یوپی اپارٹمنٹ ایکٹ کے خلاف بنے ہیں لہٰذا انہیں دھوست کیا جائے آر ڈبلو اے کا آروب ہے کہ بیلڈر نے 24 منزل کی منظوری لے کر 40 منزلہ ٹاور بنا دیے جس سے پہلے سے بنے ٹاوروں میں روشنی اور ہوا آنا بھی مشکل ہو گیا ہائی کورٹ نے بیلڈر کو نردیش دیا تھا کہ وہ فلیٹ بک کرانے والوں کا پیسہ چار مہینے کے اندر 14 فیزدی بیاز کے ساتھ لوٹ آئیں انہوں نے سپریم پورٹ میں اپیل کری علاوہ ہائی کورٹ کے پیسلے پلے کر اور سپریم پورٹ نے اس کو سٹیٹس کو کر دیا تو وہ ایک سپر ٹیک کو پلی لے رہا تھا کہ کیونکہ سپر ٹیک نے سٹیٹس کو کر دیا تو ہم نے ریپنٹ نہیں دے پاؤں گا لیکن یہ جو انڈرٹیکنگ ہے وہ تہلے ہی بائیرز کو دے چکا تھا اور کافی بائیرز نے اس انڈرٹیکنگ کے تحت اپنا ریپنٹ اپلیکیشن پائل کر دی تھی سپر ٹیک کے ساتھ لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے موسٹلی وہ اس کی پرفارمنس کے لیے ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بیلڈر نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی جس پر سپریم کورٹ نے یدھا استطیب بنائے رکھنے کا نردیش دے رکھا ہے بیلڈر نے تب عدالت میں وہ اس کی پرفارمنس کے لیے ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بیلڈر نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی جس پر سپریم کورٹ نے یدھا استطیب بنائے رکھنے کا نردیش دے رکھا ہے بیلڈر نے تب عدالت میں کہا تھا کہ وہ لوگوں کا پیسہ لوٹانے کو تیار ہے جس پر ترپن لوگوں نے اپنی رقم واپس لینے کی اچھا جتائی تھی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان لوگوں کو تو فلیٹ کے بدلے اپنی جمع پونجی واپس مل جائے گی لیکن باقی ساڑھے پانچ سو لوگوں کا کیا ہوگا سوال صرف سپرٹیک گروپ کے ان دو ویوادے ٹاورز کا نہیں ہے گریٹر نویڈا ویسٹ یعنی نویڈا ایکسٹینشن میں فلیٹ بوک کرانے والے ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کے دل کی تھڑکنے بھی بڑھی ہوئی ہیں حال ہی میں پتوالی گاؤں کے کسانوں کی یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے الہاباد ہائی کورٹ نے نویڈا اتھارٹی کو نردیش دیا ہے کہ وہ ایک مہینے میں کسانوں کو ان کی زمین اور فلیٹ بوک کرانے والوں کو ان کا پیسہ واپس کروائے ڈیٹر نوڑا کے چیئرمن راما رمان پیڈیا میلے ششیر کمار اور کلیکٹر ایوی راجہ مولی کے خلاف اور ماننا نوٹیش جاری کیا اور کہا ایک مہینے کے اندر انہیس جلائے دو جاری گیارک جو آدیش ہوا ہے اس کا کمپلائنس کر دیا جائے ارثات پانسو نوارسی ایکٹرے جمین کسانوں کو واپس کر دیا جائے اتھارٹی ایک بکلٹ جاری کرے جس میں ڈیٹیل خسرہ بائی بتائے کس گاؤں کی جمین کس بلڈرز کو لڑکیا گیا ہے دیش میں ریال اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کوئی تھنگ کا قائدہ کانون نہ ہونے کا خامیازہ دیش کے لگ بھگ ہر مہانگر میں لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ممبئی کی کیمپا کولا سوسائٹی سے بے گھر ہوئے لوگوں کے آنسو اب تک سوکھے نہیں ہیں اور حال ہی میں بی ایم سی نے گورے گاؤں علاقے میں ایک عمارت کی گیارہ منزلیں تھوست کرنے کا نوٹس دیا ہے کیونکہ بلڈر نے چار منزل بنانے کی منزوری لے کر پندرہ منزلہ ٹاور کھڑا کر دیا تھا ڈلی انسیار ہو یا پھر ممبئی ہر جگہ ایک ہی طرح کی سمسیا سامنے آ رہی ہے کہیں بلڈر نے منزوری سے زیادہ فلور بنا دیئے ہیں تو کہیں ایکو سنسٹیف زون میں امارتیں بنا دی گئی ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں دوش جس کا ہے فلیٹ بوک کرانے والوں کا بلڈروں کا یا پھر ان سرکاری ایجنسیوں کا جو نرمان کے لیے نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ جاری کرتی ہیں عام لوگوں کو یہ پہلی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جن امارتوں پر بعد میں کانونی ویباہ شروع ہوتا ہے ان میں فلیٹ بوک کرانے والوں کو بینک لون پیسے دینے لگتے ہیں بات کریں ڈلی انسیار کی تو قریب ایک لاکھ فلیٹ کسی نہ کسی کانونی جھمیلے میں بھنسے ہوئے ہیں مقدموں کے چلتے نرمان کارے رکے ہوئے ہیں اور ان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اپنا گھر بوک کر آ چکے لوگ ای ای ام آئی بھرنے کو ابھی شفت ہے کچھ اس امید میں کہ کبھی تو ان کا گھر ملے گا اور کچھ مجبوری میں کیونکہ بیلڈر ان کی رقم لوٹانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نویڈا میں للت موہن کے ساتھ آشیش تنہا ڈلی انڈیا نیوز چلے اس اہم مددے پر بڑی بحث ہم شروع کرتے ہیں اس بحث میں آج کون کون ہمارے ساتھ یہاں پر ہے ہم بتا دیں آرکی اروڑا سی ام دی سوپر ٹیک گروپ ان کو آنا تھا لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کر دی وعدہ خلافی مطلب انہوں نے اب تک شو میں ہم سے کہا کہ میں آؤں گا اور شو سے پانچ منٹ پہلے ابھی میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا کہ آرکی اروڑا صاحب سوپر ٹیک بلڈر کے جو سی ام ڈی ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں اب در اس بات کا ہے کہ وعدہ خلافی کی عادت سوپر ٹیک گروپ کی جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بھی نبھائی ہے اور خیر اس مددے پر تو ہم چرچک کری رہیں ہمارے ساتھ پروندر بھاٹی صاحب کچھ ہی دیر میں جڑیں گے جو کہ کسانوں کے ایڈوکیٹ ہیں گرجیت سنگھ ہمارے ساتھ ہوں گے سینٹرل بینک آف انڈیا راجندرنگر کے منیجر ابھائے کمار ہمارے ساتھ یہاں جڑ چکے ہیں اسٹوڈیو میں سی ام ڈی ہیں آپ گرہ پرویش بلڈرز کے اس کے علاوہ آرکی کپور صاحب ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ انو خان ہیں جو کہ پرسیڈنٹ ہیں نیفوما کے یہ کہلاتا ہے کہ نویڈا اسٹیٹ فلیٹ اونرز مین ایسوسییشن اس کے علاوہ وینیت ورما ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو کہ ایک انویسٹر ہیں ابھائے کمار صاحب آپ کے ساتھ ہی تو بھاگ گئے شو میں آئے نہیں وعدہ کر کے بھی آپ کے تو اچھے دوست ہوں گے وہ نہیں اس میں جہاں تک یہ بات ہے اب وہ کیوں نہیں آئے اس کے بارے میں میں تو اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ جانتے ہیں وہ کیوں نہیں آئے نہیں ایسا مجھے سچمچ نہیں پتا ہے مجھے پتا ہوتا تو میں جرور اروہ صاحب کو نہیں اس میں پتا ہوں نہیں کیا بات ہے اس ڈیبیٹ میں جتنے لوگ بیٹھے اور جتنے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ارکی اروڑا کیوں بھاگ گا کیوں نہیں آئے نہیں ارکی اروڑا بھاگ تو نہیں سکتے ہیں ان کو تو آج نکل تو آنا ہی پڑے گا سامنے میڈیا کے سامنے سارے آتھارٹیز کے سامنے تو آنا ہی پڑے گا اب آج کیوں نہیں آ پائے اس کے پیشے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے اوپر میں کچھ خاص کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ بھی ایک بیلڈر ہیں گریپ رویش بیلڈر آپ کا بینر ہے اور اس کے تحت آپ مکان وغیرہ بناتے ہیں یہ سپر ٹیک کا جو معاملہ ہے جو دونوں ٹاور ہیں فینشنگ سٹیج پر ہیں سپریم کورٹ نے کو آرڈرز پر دے رکھا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے جو انویسٹر ہیں پریت آیا تو پھر تو کہنے ہی کیا ان کے آپ نے ممبئی میں کیمپاگولا سوسائٹی کا حال دیکھی لیا ہے ابھی ماننی ہے سپریم کورٹ کا تو رولنگ آہی گیا ہے اور اس کے تحت اب سپر ٹیک کو پیسے لوٹانے کے اب انہوں نے نردیش کیا ہے منشاہ نہیں لیکن ان کی ہائی کورٹ نے جب آرڈر کیا تو انہوں نے دیئے نہیں پیسے کچھ لوگوں کو جانا پڑا سپریم کورٹ تک اور تب کہا گیا کہ ان کو کورٹ کے چکر نہیں کٹوانے ان کا پیسہ ان کو واپس کرو تیس دن کے اندر اب منشاہ ہو یا نہ ہو اب تو سپریم کورٹ کی رولنگ آگئی اب اس کو تو فالو کرنا ہی پڑے گا سپریم کورٹ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں بھارت میں یہ آرکے اروڑا صاحب کو ماننا پڑے گا نا آپ جیسے بلڈرز کو ماننا پڑے گا نہیں ہم لوگ تو بالکل جو بھی کورٹ کا عدیش آتا ہے اس کو ماننے کے لیے ہم لوگ بات دیا ہیں اور جو بھی کورٹ کا نردیش آتا ہے اس کو تو ہم لوگ ہر حالت میں اس چیز پر عمل کریں لیکن ہائی کورٹ کا عدیش تو اروڑا صاحب نے مانا نہیں بھئی آپ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک تو اروڑا صاحب نہیں ہے اور وہ جس بھومکہ میں ہوتے ایک بلڈر کی حیثیہ سے آپ میرے پاس ہیں تو آپ زیادہ ان کی منستتی کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں اروڑا صاحب کے پاس ایک پاوڑان تو تھا ہی کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جا سکتے ہیں تو انہوں نے اس چیز پر عمل کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ رولز والیشن کیا ہی نہیں ہے اب یہ تو all together different debate کا matter ہے لیکن ابھی جہاں تک بہا بات ہے کہ ان کے پاس ایک راستہ تھا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا وہ انہوں نے کیا اب سپریم کورٹ کا نردیش آ گیا ہے کہ سارے انویسٹرز کو سارے بائیرز کو جو بھی opt out کرنا چاہتے ہیں ان کو پیسے لوٹانے ہیں تو ان کو لوٹانے پڑیں گے اس میں اب تو کوئی دو مت ہے ہی نہیں کہ ان کو اس چیز پر عمل کرنا پڑے گا اب وہ اس کو کس طریقے سے عمل میں لاتے ہیں یہ اروڑا صاحب پر depend کرے گا یہ اروڑا صاحب پر depend کرے گا اگر وہ بہتر طریقے سے جواب دینے کے لیے ایک منچ تلاش رہتے تو اس سے بہتر کوئی منچ ہو نہیں سکتا تھا لیکن ابھی بھی ان کا شاید مند صاف نہیں ہے یہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وعدہ کر کے بھی ڈیبیٹ میں نہیں آئے اب نے جسٹیفیکیشن دے سکتے تھے جہاں پر جی اگر ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن تھی تو وہ دے سکتے تھے میں رہا جسٹیفیکیشن ہوگا نہیں ان کے پاس وہ فس گئے کیونکہ اس سے پہلے جب ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کا عدیش آیا تھا پیسے لوٹانے کے لیے اور یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ چوبیس کی اجازت ملی تھی اور چالیس بنا لی گئے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کورٹ ہمارا پکش ٹھیک دنگ سے سمجھ نہیں پایا ہے ہم نے کوئی رول وائلیشن کیا نہیں اب سپریم کورٹ کے بعد ان کے پاس کوئی جواب بنتا نہیں ہوگا اس لئے شاید وہ آئے نہیں آرکے کپور صاحب ساری عمر پیسہ اکٹھا کرتا ہے ایک گھر بنانے کے لیے عام آدمی کے لیے جو میڈل کلاس کا آدمی ہے وہ ساری عمر پیسہ اکٹھا کر کے گھر بنانے کے لیے پیسہ انویسٹ کر دیتا ہے اب وہ پیسہ انہوں نے لگا بھی دیا اور اس طرح سے جو اللیگیلٹیز ہیں دیکھیں جو رول آف لاؤ وہ پریویل تو کرنا چاہیے لیکن عام آدمی کے لیے ایک میڈل کلاس والے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ پتہ کرنا ہے کیا ریلی اپارٹمنٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی ہے یا انڈسٹری الڈویلمنٹ ایریا ایکٹ کی وائلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی ہے وہ کیونکہ باقی صاحب نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے پبلک کے لیے چاہے وہ میڈل کلاس والے ہوں یا دوسرے ہوں جترے بھی لوگ وہ یہ انویسٹ کرتے ہیں اس طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں مکان کے لیے ان کے لیے اب ایک طرح کسی ایک کوشن ہے کہ آئندہ انویسٹ کرنے سے پہلے ان کو کسی لیگل ایڈوائزر کی اپینین لے لینی چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ اپروو ہوا ہے کیونکہ اب تو آر ٹی آئی کی جو انفرمیشن اتنی اوپن ہو چکی ہے اتنی ٹرانسپیر سے آ چکی ہے تو آر ٹی آئی کے طرح اپلائی کر کے اب جیسے اس میں مدہ ہے اب ان کے پاس دیفنس یہ ہے کہ ہمیں سینکشن ملی ہوئی ہے لیکن جو سینکشن ملی ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ تو ایک آفیسر ہے آفیسر میں بیٹے وہ سینکشن دے دی اب وہ سینکشن ایکٹ کی پرافدام کے مطابق ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے دیکھیں آپ جو آئی کورٹ کا فیصلہ یہ تو سینکشن لینے والا عدکاری ہی دیکھے گا جو آفیسر میں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو فائنلائز کیا ہے اپروف کیا ہے جانتے ہوئے بھی اس میں کے وائیلیشن ہو رہی ہیں پھر بھی اپروفل دے دی ہے اس لئے میرے خال میں جب تک ان کی کرمیل پروسیکوشن نہیں ہوگی آئندہ بھی ایک بہت بڑا سبق نہیں ہوگا تو کرمیل پروسیکوشن ہونی چاہیے تاں کی انویسٹمنٹ جو آگے سے کوئی فیوچر میں کرے گا اور کم سے کم جو یہ پروجیکٹ بناتے ہیں ڈویلپ کرتے ہیں وہ پبلی کو میس گائیڈ نہیں کریں گے اور جو آفیسر میں بیٹھے ہوں وہ بھی میس گائیڈ نہیں کریں گے غلط طریقے سے سینکچن نہیں دیں گے اور یہاں تک کہ آپ نے شایدہ بھی کچھ دے ایک دو دن میں یا اخواروں میں بھی پڑا ہوگا کہ کئی بار کسی وی آئی پی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے رولز بدل دے جاتے ہیں چلے وہ ایک علاق معاملہ وہ ایک علاق معاملہ نہیں تو رول آف لاؤ پریویل کرنا چاہیے اور جو سیکالوجیکل جو آپ نے پوچھا ہے ان باروورز کی جنہوں نے انویسٹ کیا ہے فلائٹ آنرز کی پوزیشن بہت بری ہو گئی اور بچاروں وہ فیملی کے لیے جو ایک مکان کریزنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں اتنی بڑی ان کے ساتھ چٹنگ ہو گئی جس میں پروجیکٹ جنہوں نے بنایا ہے اور جنہوں نے اپروف کیا ہے دونوں کی منشاہ کے ساتھ یہ وائیلیشنز ہو گئی ہیں دیکھیں کورٹ کے لیے رول آف لاؤ پریویل کرتا ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ رول فالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر آپ سمپیتھی کو ایسی ایکسیس کرنا چاہیں گے تو پہلے بہت سے فیصلے سے ہو چکے جس میں سمپیتھی کے بیسید میں چلوڑا ڈیمولیشن نہیں ہوئی لیکن اب یہ ایسا سمیں آ چکا ہے کہ کورٹ نے بالکل کلیر لکھا ہے کہ سمپیتھی کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کے کیا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کئی لوگوں کے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے تو کم سے کم ان کی حفاظت کے لیے اس پروجیکٹ کو اپروو کیا جائے نہیں اللیگلیٹی ہے رول آف لاؤ مست پریریل اور رول آف لاؤ پریویل کرتے ہوئے اگر ان کو ڈیمولیش کرنا پڑے بلکل ڈیمولیش ہونے چاہیے اور یہ شوٹ بھی لیسن فار دی انویسٹرز کے لیے بھی اور بلڈرز کے لیے بھی خاص کر اور دوز ہونے آفیسیز جو ان طرح کے پروجیکٹ کو اپروو کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا کاشن ہے کچھ دیر میں گرجیت سنگھ ہمارے ساتھ جڑیں گے بینک مینجر ہیں وہ ان سے ہم پوچھیں گے کیونکہ اب تک ہم سب ہی مانتے آئے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بینک کسی پروجیکٹ کے لیے لون دے رہی ہے تو پھر اس پروجیکٹ میں آنکھ میچ کر کے انویسٹ کر دینا چاہیے کیونکہ بینک نے سب دیکھ پرک کر ہی لون دیا ہوگا لیکن اب ایسے معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بینک نے بھی ایسے پروجیکٹ کو لون دینے کی حامی بری ہے جو بعد میں آگے چل کر کے بیوادت ہو جاتے ہیں کیکہ مطل صاحب ہمارے ساتھ ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں بائرز کے کیکہ مطل صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ تمام پروجیکٹ میں بلڈر اور آتھارٹی کے بیچ میں جو بائر ہے وہ فس کے رہ جاتا ہے اب دیکھیں یہ بڑے بڑے بلڈرز ہیں یہ جو ہمارے ساتھ ابھے کمار جی بیٹھے ہیں آرکی اروڑا آئے نہیں وعدہ کر کے ایک آگ پروجیکٹ ان کا اگر گئی فس جائے تو ان کی صحت کو فرق نہیں پڑتا لیکن ایک جو بائر ہے وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے ایک مکان خریبتا ہے جب وہ ایسے پچڑوں میں فستا ہے تو اس کے سامنے پھر کوئی صورت نہیں ہوتی دیکھیں میں بائرز کا ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ خود سپر ٹیک میں اس پروجیکٹ میں بھی بائر ہوں اگر آپ کو اس کی بائر ایمرال تاور میں آپ بائر ہیں جی بلکل میں بائر ہوں اپیکس تاور میں اگر اس کی بنمبنا دیکھیں تو دوہزار نو میں ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس سمیں ساری اپروولز وغیرہ تھی اس سمیں جو شروع میں لانچ ہوا تھا اپرل کے مہینے میں مجھے بھی یاد ہے اس سمیں جی پلس نائنٹین فلور تھے پھر ٹوٹی ون ہوئے پھر ٹوٹی فور فلورز ہوئے اس سمیں ساری سینشنز تھی اپروولز تھی ایسا ہم کو بتایا گیا دکھایا بھی گیا جی پلس ٹوٹی فور کی اپروول تھی آپ بولنا چاہ رہے ہیں ہاں میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اس بیگراؤنڈ سے پورا باقف ہوں اس لیے میں پوری اس کو پورا نریشن اس کی دوپر دو ہزار نو کے بعد اس کا جو منشہ تھی شروع سے اس پروجیکٹ کی کافی سلو پروگریس رہی میرے خیال سے ان کو پتا تھا کہ نائیڈ آتھارٹیز کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے کہ اس میں ایف ای آر بغیرہ ایف ایس آئی بغیرہ بڑھایا جائے گا اور وہ چرچہ ٹائم ٹو ٹائم چل رہی تھی اس کے بعد انہوں نے دو ہزار گیارہ میں ہم کو پوزیشن دیتا تھا نومبر دو ہزار گیارہ میں دو ہزار بارہ میں یہ پرمیشن لے رہی ہیں کوئی سپٹمبر اکٹوبر میں جی پلس فورٹی کی اور اس سے میں بلڈنگ کنسٹرکشن شروع ہو چکا تھا تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بڈمنا ہے سینکشنز کی اس میں بائیرز کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں بائیرز کا کوئی دوش نہیں ہے نہ بائیرز ان سینکشنز کو جانچ پرتال کر سکتا وہ تو بینک پر ریلائی کر لیتا ہے نہیں بینک پہ بھی ریلائی کرتا ہے پر جب آپ کے پاس پروپر سینکشنز ہیں اور لیکن آپ کی منشاہ آپ کی نیت خراب ہے تو اس میں بائیرز کا کوئی دوش نہیں ہے کوئی ایسا پراودھان یا لیگل پیپرز آر ایبلیبل وچ تیلز دو بائیر دیز آر لیگل تو پھر اس کے لئے دوشی کون ہے مطل صاحب اس کے لئے دوشی اتھارٹیز اینڈ دو بلڈر بلڈر کی گریڈ بلکل دوشی ہے بلڈر کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے پروجیکٹ کو ایک پروجیکٹ نومبہ دوہزار گیارہ میں کمپلیٹ ہونا تھا پوزیشن دینا تھا دوہزار بارہ سپٹمبر اکٹوبر میں وہ پرمیشن لے رہا ہے چارلیلز فرور کی یہ اپنے آپ ایک بیڈمبنا ہے اس میں اس بیڈمبنا کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جتنے بھی بلڈنگ بائی لاؤز تھے ان کی سب کی دھجیاں اڑائی گئیں جو اپارٹمنٹ ایکس تھی ان کی دھجیاں اڑائی گئیں جو فائر نومز تھے ان کو فالو نہیں کر آگے بینیت وربا میرے ساتھ ایک انویسٹر ہے بینیت آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں تو کیا کچھ دیکھ کر انویسٹ کرتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کس پراپرٹی میں مجھے انویسٹ کرنا چاہیے یا آگے ڈسپیوٹڈ نہیں ہوگی فائر نومز تھے ان کو فالو نہیں کر آگے بینیت وربا میرے ساتھ ایک انویسٹر ہے بینیت آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں تو کیا کچھ دیکھ کر انویسٹ کرتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کس پراپرٹی میں مجھے انویسٹ کرنا چاہیے یا آگے ڈسپیوٹڈ نہیں ہوگی یا پھر بس کے والے ایک بلڈر کا آپ نے نام دیکھا اور انویسٹ کر دیا یا پھر آپ نے ان بینکوں کے فیرس دیکھی جو لون کر رہے ہیں اور اس آدھار پر آپ انویسٹ کر دیتے ہیں جی نہیں سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بلڈر کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے سپر ٹیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا کہا نہیں جا سکتا کہ سپر ٹیک ایک بڑا بلڈر ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں کہو سکتا آپ نے کہا نا میں پہلے بینر دیکھتا ہوں ایک بلڈر دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا گوگل ہے لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کس طریقے کا ہے بیک گراؤنڈ کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو نوائیڈا اور گریٹر نوائیڈا کے اندر جتنے بھی بڑے بلڈر ہیں انہی کے ہی جیادہ تر فرادز ہمارے کو سامنے آ رہے ہیں آج کی لیٹ میں جس کی وجہ سے کہ ہم لوگ ایک نویشک ہونے کے طور پر بہت بڑا ایک خامیاجہ اٹھا رہے ہیں اور جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ ہم اس کے اندر اپنا آر ٹی آئی بھی ڈال سکتے ہیں پرانتو آر ٹی آئی ڈالنے کے بعد بھی ہمارے کو وہ انفارمیشن کبھی نہیں بن سکتی جو کہ ایک ہیڈن انفارمیشن ہے جیسے کی این جی ٹی کا معاملہ ہم لیں این جی ٹی کے معاملے میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ این جی ٹی کا بھی معاملہ سامنے آ سکتا ہے وہ بھی اس سمیں جبکہ سارے پروجیکٹس اپنے کمپلیشن کے دوران ہیں اور اسی طرح سے پتواری کا ایشو ہے آج نویڈا ایکسٹنشن کے اندر اتنے فلیٹس دو سے دھائی لاکھ فلیٹس تیار ہیں لیکن پھر بھی پتواری ایشو کا بھی بسرک ایشو اس طریقے سے ایشوز میں اگر فستے رہیں گے تو کس طرح سے کوئی نویش کرے گا اور کس طرح سے ہم اپنے منی ملٹیپلائی کیسے کر پائیں گے یہ انو خان زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں جی بالکل دیکھئے انراغ جی نوڈا ایٹینسن یا نوڈا یا گیٹر نوڈا دلی ان سی آر کی جتنے بھی بیلڈر ہیں لگ بگ سبھی پہلے سے یہ من بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے جمیل لینی آتھورٹی سے کیا کیا کرنا ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے اور سارے اپروول ان کے پاس ہوتے ہیں آگے بھی کی وہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپروول مل جائے گا اور نوڈا ایٹینسن یا نوڈا میں سوپر ٹیک یا جتنے بھی بیلڈر ہیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ نوڈا ایٹینسن میں قریب درجنوں پروجیکٹ ایسے ہوں گے جو لیٹ چل رہے ہیں ان کی بجے صرف یہ ہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپی آر ہمیں ایک سال بعد ملے گا ہے دو مہینے میں مل جائے گا ایک تین مہینے میں مل جائے گا اس میں فرشتہ کون ہے فلیٹ وائر جو آج کا سپیوم کورٹ کا آرڈر ہے آپ اگر گوھر سے دیکھیں گے تو اس میں کیونکہ وہ ای 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 دے رہا ہے بینک کی بینک کے پیسے وہ کیسے ریٹرن کرے گا کوڈ نے کہہ دیا کہ آپ ان کے پیسے دے دیں تو وہ پیسے جو بیلڈر دے گا چودہ پرسنٹ انٹریس کے ساتھ دے گا اور وہ کون سا انٹریس دے گا کتنے امونٹ پر دے گا یہ بھی کچھ آج کی ڈیٹ میں پتہ نہیں ہے یہ کلیر نہیں ہے بالکل بھی تو اس میں باہر برنگ کا چلا جائے گا اس میں تو کافی کچھ کلیریٹی ہے کافی کچھ کلیریٹی سر جب آپ جاتے ہیں بینک سے پیسہ لینے آپ دیکھیں وہ دو سال میں پیسے بھی آپ کو باپس نہیں کرے گا کوئی بھی بینک میں ایک بیک گراؤنڈ ایز ای بائر اور اس میں بتا دوں کہ یہ جو فینسلہ آیا یہ کیوں آیا ہے میرے خیال سے اس کی بیک گراؤنڈ شاید ابھی اس کا کھلا سا نہیں ہوا جب علاوہ ہائی کوٹ کا فینسلہ آیا تھا تو اس فینسلے میں تھا کہ بھئی بلڈر شود بھی ریٹرنڈ دیئر منی الانگ وید انٹریسٹ فورین پرسنٹ اون اکومولیٹی بیسس کمپاؤنڈ بیسس کمپاؤنڈ بیسس جس کی دیٹ ابھی بارہ اگست ہے اس کے بعد بلڈر کے ساتھ سپر ٹیک کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے بائرز کی اس میں انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی سب کو جو آپٹ کرنا چاہتے ہیں میرے کسی اور پروجیکٹ میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو آلٹرنیٹیف فلیٹس وغیرہ دے دوں گا on the card rate اس کے بعد انہوں نے سل پی اور سب کو اس کا لیٹر دے دیا اوپن ہاؤس ڈسکیشن تھا لیٹر سب کو الارٹ کر دیا لوگوں نے ریفنڈ کے لیے اپلائی کرا کچھ لوگوں نے آلٹرنیٹیف فلیٹس کے لیے اپلائی کرا اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں سل پی دائر کری سپر ٹیک نے تو انہوں نے کہا بھی اب تو اور اسٹیٹس کو ہو گیا کیونکہ انہوں نے کورٹ نے اسٹیٹس کو کر دیا تو اب ہم ریفنڈ تب ہی کریں گے جب کورٹ کا آرڈر آئے گا ٹھیک ہے تو وہاں بھی ان کی نیت پہ میں کہتا ہوں کہ سوال کھائے جا سکتے ہمارے ساتھ اس کے لیے بائیرز نے ایک سل پی فائل کرا کہ بھئی جو انہوں نے انڈر ٹیکنگ کری تھی اس کی پرفارمنس کے لیے اس کو آرڈر کرا جائے تو یہ وہ یہ آرڈر ہے اس مدے پر سیدھا آپ بولیں گے کہ ان کی نیت خراب تھی اس سے میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ ان کے پاس یہ پراؤدان تھا سپریم کورٹ میں جانے کا تو انہوں نے سپریم کورٹ کا رولنگ آگئی ہے اس کے بیسس پہ اب ان کے پاس سارے آپشنز کتل ہویا تو سب انڈر ٹیکنگ نہیں لینی چاہیے انڈر ٹیکنگ نہیں لینی چاہیے باہر کے دور آپ کا مجھاب کر رہے ہیں ابھے ابھے آپ کو کرنا بھی چاہیے آپ کو انڈر ٹیکنگ لینے یہ کیا جو روح کیا جو بیپ کوک انڈر ٹیکنگ کیوں لی آپ نے باہر کو بناناتا باہر کو یہ صرف یہ صرف معاملہ یہی نہیں ہے کہ باہر اپنے آپ کو ٹھاگا محسوس کرتے پروندر بھاٹی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت انیچیل سٹیج میں بھی دھوکہ دھڑی کا نکل کر کے آتا ہے جب ہم نے دیکھا نویڈا ایکسٹینشن میں تمام کسانوں نے اندولن کی اور آج تک گریٹر نویڈا کے کئی کسان اندولن کر رہے پروندر بھاٹی صاحب آتھارٹی اور بلڈرز کس طریقے سے مل کر کے جن کسانوں کی زمینوں کو لیتے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں ایسے بھی کئی معاملے آپ کے سامنے آئے نشی طور پر ایکچول میں یہ جو لڑائی میں دیکھ رہا ہوں رادی کرن اور بلڈر نے جو ایک لوٹ مچائی تھی کسان کے ساتھ لڑائی وہاں سے سرو ہوئی تھی لیکن کیونکہ انہوں نے بلڈرز نے ایک بہت سنیوجی طریقے سے اپنا پری لانچ کیا جبکہ پری لانچ کرنے کی اس سمیہ کی سرکار نے وہ ویوستہ سمت کر دی گئی تھی جی تو میرا میرا ماننا یہ ہے کہ جو بائی ارس اور بلڈر کی لڑائی ہے میں اس سے سہمت اتنا نہیں ہوں یہ لڑائی سب سے پہلے کسان اور ایتھارٹی کی ہے کسان کو بیگر کر دیا گیا اس کا ساماجی خیصیت اس کی ساماجی خیصیت ختم کر دی گئی اور اس میں ایک ورگ آ گیا بائی ارس اور بائی ارس نے سرو میں سپورٹ کیا بلڈرز کو جب بائی ارس جب بائی ارس کو لگا کہ بیلڈر نے ایک گیم کھیلا آپ کے ساتھ اور آپ کو بھی ٹھگ لیا اور یہ جو سیپٹ والا معاملہ تھا جب پتواری کا دیگرین انیس جولائی دوہجار گیارے کو رد ہوا تو انہوں نے یہ سکیم دی کہ ہم آپ کو ٹرانسپر دے دیتے ہیں اور آپ چاہیں تو اپنے پیسے ریٹرن کر لیں لیکن میں نے کم سے کم سو میرے پاس بائی ارس بھی آئے ہیں جن کے مقدمے میں نے ان میں سے لگوا کہ ایک درجہ لوگوں کے مقدمے دائر کرائیں ہیں ڈسٹرک کورٹ گوتم بودھنگر میں اور کئی بار ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ انہالک چینلوں پہ تو ان لوگوں کو پیسے لینے کے باوجود ان کے فلیٹ کینسل کر دیے گئے یا شیفٹنگ کی جو بے وستہ تھی وہ سماپت کر دی گئی اور اس کے شیفٹنگ کے بغیر وہ ان کے فلیٹ کینسل کر دی میں یہ مانتا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ نائنساپی ہوئی ہے وہ کسان کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ایتھائیٹی اس سمیے کی سرکار نے ان کو پتا تھی کہ آپ کسانوں کے وقیلیں آپ ان کا پخش رکھ رہے ہیں صحیح باز ہے لیکن اب ہے کمار جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیلڈنگ کا ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے ایف ایس آئی بڑھاتی بڑھاتی رہتی ہے ایف ایس آئی کا بڑھانے کا ان کا سمیہ سمیہ پر ان کا بھی ججمنٹ آتا ہے کہ اب اتنی سے اتنی ایف ای آر بڑھا دی جائے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ جو شروع نہیں ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی فاؤنڈیشن نہیں ہوئی رہتی ہے جن میں نمبر آف فلور کتنے بنانے ہیں ان لوگوں نے اس سمیہ تیہ نہیں کیا ہوتا ہے تو ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ اب بڑھے ہوئے ایف ایس آئی میں ایڈیشنل فلور ہم کھیچ سکتے ہیں یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اتھارٹیز کو ایک چیز فریز کر دینا چاہیے کہ جب بیلڈنگ پرمیشن ملتی ہے اس سمیہ جو پریویلنگ ایف ای آر تھا اس ایف ای آر کو کل ہو کر ایف ای آر یادی بڑھا بھی دی جائے بڑھا بھی دیا جائے تو اس کے اوپر وہ اپلیکیبل نہیں ہو تب جا کر یہ بہت ساری جو بھانتیاں ہیں بہت ساری باتیں جو بعد میں اٹھ کر آتی ہیں جو ابھی کے جس چیز پر ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں یہ سارے مددے ختم ہو جائیں گے یہ بڑھا ایمپورٹنٹ ہے بات آپ کے ساتھ یہ ایک بڑھا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ بیلڈنگ سینکشن ہو جاتی ہے اپروڈ ہو جاتی ہے بگ جاتی ہے پھر اس کے بعد ایف ایس آئی ایف ای آر اور آتھورٹیز جیسے فائر آتھورٹیز آ جائیں گی کوئی اپارٹمنٹ ایکٹس آ جائے گا کوئی نیش نیشنل گرین بیلڈنگ ٹرپنل آ جائے گا اور جب آپ خالی اس کا پوزیشن لینے جاتے ہیں یا اس کا ریجسٹریشن قسم میں جاتے ہیں تب وہ اتھارٹیز کہتی ہیں نہیں یہ تو سب یہ تو سب یہ ہے یہاں تو یہ ریگولیٹیز ہیں تب وہ بائیس کی کلوار چلانا شروع کرتے ہیں اس کے وجہ اس میں بہت بڑی بڑم بنا ہے اس کے اندر آپ سیدھا بیلڈر کوئی دوشی نہیں ٹھارا سکتے جیسے انجیٹی کا معاملہ ہے انجیٹی میں بیلڈر کیسے دوشی ہو جائے آپ یہ بتائیں سرکار بھی انبولڈ ہے دوہزار دس سے یوپی اپارٹمنٹ ایک لاغو تھا سرکار نے یہاں اتھارٹی نے جانتا ہے اس میں بیلڈر بھی دوشی ہے آر کے کبھر جانتے ہیں کہ آخری سوالہ اتھارٹی اور بیلڈر کی ملی بھگت کی تو بات کر رہے ہیں پر کیا بینک بھی ملے ہوئے ہیں کیسے اپروو کر دیتے ہیں تب تو آپ بینک کو بھی پولیں گے بینک بھی ملے ہوئے ہیں بینک کی پرابلم یہ ہے خصوص میں یہ دیکھے گی اپروو دیکھیں اگر گورنمنٹ سے ملی ہوئی ہے دیبارٹمنٹ سے ملی ہوئی ہے تو بینک کے لئے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لئے اگر اپروو ہے تو اپروو سانکشن اگر ملی ہوئی ہے تو سانکشن کےひساپ سے ان کو تو لون دینا ہے تو انہیں تو پروجیکٹ کے سانکشن ہیں بلکل اس ڈیبیٹ کے لئے بچانے سبی کا میں بہت بہت دھنیوات کرنا چاہوں گا اس اہم مدے پر آپ لوگ آئے اور آپ نے چرچہ کی اپنی رائے رکھی بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا